الحمد للہ الحمد للہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا خصوصا علی افزلہم و خاتم نبیم محمد الامین وعلا آلہی و صحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلا وعلا آل سیدنا محمد و بارک و سلم اٹھارہ ہوئے پارے میں سورت ہے جس کا نام ہے سورت المومنون سورت المومنون میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کی ساتھ صفات بیان فرمائی یہ ساتھ صفات میں پہلی صفت ہے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشو کو مقدم رکھتے ہیں یعنی نماز اتمنان سے رکو سجدے قیام و قرود کرتے ہیں ایک ہوتا ہے خضو جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے ایک ہوتا ہے خشو جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے تو جب دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوگا نماز میں تو جسم میں نقل و حرکت بھی نہیں ہوگی امام کی قیرات بھی سنیں گے اور بعد میں اپنی نمازیں بھی توجہ سے پڑے ایسے خشو سے نماز پڑھنے والوں کو کامیابی کا وعدہ کیا قد افلح المومنون دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ایمان والے فضول چیزوں سے اور فضول باتوں سے اور لغویات سے بچتے ہیں دو چار منٹ دوستوں کے ساتھ کچھ خیر کی کچھ بھلائی کی باتیں کر لی کوئی بات نہیں لیکن یہ سلسلے کو دراز رکھنا اور بڑی بڑی لابیاں بنانا اور اس کے اندر گھنٹوں گپ شپ کرتے رہنا تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب باتیں ہمارے عامال ناموں میں لکھی جارہی ہیں مَا يَلْفِزُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيبٌ جو لفظ بھی ہم زبان سے نکالتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اس لیے ایک حدیث شریف میں فرمایا مسلمان کے اسلام کا خسن اور خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچھا ہے محدثین نے کئی ہزار حدیثوں میں سے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے تر کے مالا یعنی وہ باتیں جن کا کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچھائے جائے فقہاں نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے محدثین نے بھی کیا ہے دین کے رمض الشناس فقہاں اور محدثین ہیں حدیث شریف میں فرمایا کہ عشاء کے بعد سمر منائے سمر یعنی گفتگو کون سی گفتگو منائے جو لا یعنی ہو فضول ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو ایسی بات کرنے کے بجائے انسان گھر جا کر آرام کرے گھر چلا جائے آرام کرے اور گھر جا کر آرام نہیں کرنا ہے تو کبھی حضور گھر تشریف لاتے تو چند رکاتیں نفل پڑتے تھے پھر آرام فرماتے تھے پچھلے پہر رات میں دوبارہ اٹھ جاتے تھے پھر تحجد ادا فرماتے تھے تو علماء نے فرمایا کہ سمر بعد لیشا یعنی عشاء کے بعد اگر دینی گفتگو ہے کوئی حرج نہیں گھر گئے بچوں سے گفتگو کر رہے ہیں میاں بیوی آپس میں ضروریات کی ڈسکس کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ضروری گفتگو کر سکتے ہیں جب غیر ضروری گفتگو ہو تو اس سے بچے اسی طرح جیسے ہم ابھی عشاء کے بعد بیٹھیں یہ دینی محفیل ہے تو مسائل کے بیان کرنے والی محفیل دینی محفیل کے اندر بیٹھنا اور دین کی باتوں کا کرنا اور سننا عشاء کے بعد جائز اس میں بھی بہت دیر نہ لگائے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقررین بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں مجمع انتظار کرتے کرتے تھک جاتا ہے پھر وہ دیر سویر سے اپنی بات شروع کرتے ہیں دیر سے ختم کرتے ہیں بیان کا سننا اچھا ہے پیارا عمل ہے مستحسن ہے مستحب ہے لیکن فجر کی نماز فرض وقت پر پڑھنا ضروری وہ فرض عین ہے وہ فرض عین متاثر نہ ہو جائے اس کا خیال لکھنا چاہیے بیٹھنے والوں کو بھی اور سنانے والوں کو تو کامیاب ہونے والے مومنین کی جو صفت بیان فرمائی ایک تو نماز کا خشو دوسرا لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے نمبر تین وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ اکثر قرآن کریم میں نماز کے بعد زکاة کا تذکرہ ہے یہ بڑی لمبی تقریر ہے کہ نماز کے بعد زکاة کا تذکرہ کیوں ہیں عقیم الصلاح نماز کو قائم کرنے کے لئے کہا زکاة ادا کرنے کے لئے کہا زکاة کون نکلتا ہے ظاہری بات ہے کہ جو صاحبِ نصابِ نامی ہوگا وہ زکاة نکلے گا اور جو زکاة نکلتا ہے وہ غریب نہیں وہ مالدار ہے اسلام میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ غریب رہو رزقِ حلال وسی پیمانے پر اگر آپ کما رہے ہیں اور نیت اچھی رکھی ہے آپ نے کہ میں ایک نہیں دو نہیں تین فیکٹرییاں لگاؤں گا ان تین فیکٹریوں میں تین سو آدمیوں کو روزی ملے گی تو آپ کی نیت اچھی ہے اگر مال برا ہوتا تو قرآن میں زکاة نکلنے کو کہا ہی نہیں جاتا یوں کہتے کہ زکاة آئے نہیں ہے صرف اتنا جمعی مت کرو کہ تمہارے پاس نصاب ہو جائے اور پھر تم کو غریبوں کو دینا پڑے لیکن اللہ نے نظام چلا ہے اللہ نے امت میں غربہ بھی رکھے ہیں اور مالدار بھی رکھے ہیں اور مالدار اگر صحیح طریقے سے اپنی زکاة خوشدلی کے ساتھ نکالتے ہیں اور برابر ادا کرتے ہیں تو مسلم سماج میں کوئی ہاتھ پھیلانے والا نہیں رہے گا اتنا مال سب کے پاس آ جائے گا معلوم ہوا کہ مال برا نہیں تو پھر برا کیا ہے جگہ جگہ مال کی برائی سننے میں آتی ہے مال کی ایسی محبت جو اللہ کے احکام پر اور حقوق خداوندی کے بجا لانے پر اثر انداز ہو جائے یا تو یہ ہے کہ مال ہے اور پوری زکاة نہیں نکال رہا ہے زکاة کا کیا معنی زکاة کے معنی صفائی کیا تھے اسی سے نکلا ہے جس نے اپنی صفائی کر لی عقیدے کی صفائی کر لی دل کی صفائی کر لی مال کی صفائی کر لی وہ کامیاب ہو گئے ہیں تو تذکیہ نئی چیز نہیں ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تذکیہ اور تصوف کا نام سن کر ذرا گبرا جاتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز آئی یہ تو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے ہم اس کو کہتے ہیں تصوف اور سلو اور قرآن کریم کی اسطلاح میں اس کا نام رکھا ہے تذکیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اس دعا کے اندر ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ میری نسل میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو تذکیہ کا کام بھی کرے تذکیہ کے دو منہ تذکیہ کے معنی صاف ستھرا ہونا صفائی کرنا سب سے پہلے تو عقیدہ شرک اور کفر سے توبہ کرنا یہ عقیدہ کی صفائی عقیدہ کو صاف کر یہ کچھرہ کفر کا اور شرک کا اور بدعات کا رسوم کا نکال کر خالص ایک اللہ کی عبادت کر یہ ایک بات ہوئی دوسرا جب آدمی دن بر دنیا میں اور دنیا داری میں رہتا ہے تو اس کے دل میں کچھ کچھرہ جمع ہو جاتا ہے کچھ کبر آجاتا ہے گرور آتا ہے کئی بغد آتا ہے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں کسی سے عداوت ہوتی ہے اس کی صفائی کرنا تو نبیوں کا کام یہ بھی ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھے ایک صحابی جوتے لے کر اٹھے مجلس رسول اتنی جگہ ہے جہنم میں بھی بہت وسط جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا تو جہنم کہے گی حلمم مزید اور لاؤ ایندن کی اور ضرورت ہے اور جہنم کا ایندن یہ بدخانے کے پتھر ہیں اور اس کی پوجا کرنے والے انسان ہیں باقی ایمان والوں کو بھی اپنے گناہوں کی سزا میں جہنم کے اندر لے جائے جائے گا لیکن ان کے کلمے کی برکت سے جہنم کی سزا پانے کے بعد دوبارہ جنت کا داخلہ نصیب ہو اور جب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا تو اب جہنم میں جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا مشرقین کا شرک اور کفر دائمی ہیں ان لیمیٹیڈ ہے اس لیے ان کی سزا جہنم کی ان لیمیٹیڈ رکھی تو وہ صحابی ساتھ ہو گئے صبح رہے ساتھ دوپیر رہے ساتھ شام رہے ساتھ رات میں رہے کہ بھئی دن میں تو کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے کہیں کہ یہ واقعی عمل ایسا ہے کہ جنت والا ہے چلو اس کا انتخاب کر لی سوچا رات کو خلوتوں میں کوئی خاص عبادت ہوگی تو وہاں خلوتوں میں تحجد پڑھنے والے تمام صحابے کرام ہیں اور نہ پڑھنے والے صرف منافع ہر گھر سے تحجد کے وقت نمازوں کی اور تلاوت قرآن کی صدائیں بلند ہوتی رہتی اس پر بڑا تعجب کیا جاتا تھا کہ اس نے تحجد کیوں نہیں پڑی یہ بھی اٹھے وہ بھی اٹھے کوئی نئے عامل نظر نہیں آیا انہوں نے کہا مجھے تین دن کے لیے حضرت آپ کے ساتھ رہنا ہے جب آدمی کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے معاملات کا پتہ چلتا ہے اس کی عبادات کا پتہ چلتا ہے اس کی عادتوں کا پتہ چلتا ہے اور حقیقت میں کیسا ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے آدمی کا پتہ دو طرح سے چلتا ہے یا تو سفر میں ساتھ رہے گا تو پتہ چلے گا کہ اس انسان کی نوعیت کیا ہے ایک دم ملے ملاقات رہتے ہیں تو رہائش کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس کے اخلاق کیسے ہیں اور دوسرا کسی کا اندر کا معاملہ درست ہے کہ نہیں اس کا پتہ چلانے کا طریقہ جو ہے معاملات کا لیندین کرنا لوگ اس کو دین ہی نہیں سمجھتے جو اپنے معاملات میں جتنا سات سترہ ہے اتنا دیندار حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ کے یہاں معاملات کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا اور اس میں سختی سے کام لیتے تھے لوگوں نے کہا آپ تو حضرت بلکل قصائی بنے ہوئے ہیں اتنا سخت رویہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں رکھا ہے اور سکھاتے بھی اسی طرح سے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ جب لوگ بیل بن کر آتے ہیں تو مجھے قصائی بننا پڑتا ہے لوگ اگر اپنے معاملات کو درست رکھتے ہوں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ کہا جب جاتا ہے جب کیا جاتا ہے کوئی کام غلط تو اس کو کہا جاتا ہے سمجھانے کے لیے اصلاح کی جاتی مسجد نبوی شریف میں ریت بچھایا گیا صفے نہیں تھی ہمارے یہاں کتنی شاندر قالین اور صفے ہیں پختہ عمارت ہے تھنڈک کا انتظام ہے نماز قالی پڑھنا ہے خوشو خوضو کے ساتھ باقی انسان متوجہ ہو سکے وہ تمام اسباب جو ہے مسجدوں کے اندر مہیا کیے گئے ہیں حضور کے زمانے میں نہیں طہارت خانہ نہیں ٹوویل نہیں ٹوپیا نہیں مسجد میں صفے نہیں مسجد میں روشنی نہیں دیا نہیں دیا بھی نہیں تھا مسجد نبی شریف کتنا بڑا درجہ ایک فرض نماز کا حضور کے پیشے نماز پڑھے تو لیکن مسجد میں چراغ نہیں آج الحمد اللہ تمام اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے ہمارے لئے یہ سب اسباب مہیا فرمائے اب تو بھئی صفوں کے نشان بھی بنے ہوئے کہ کہا پیر رکھ کر ہم کو کھڑے ہونا ہے اس کے نشان بھی بنائے گئے ہیں کہ صفوں درست رکھی جائے حضور نے فرمایا کہ صفوں کے درست رکھنے سے دلوں میں درستگی پیدا ہوتی بھئی یہ کیسے پتا چلا کہ صفوں میں درستگی سے دل میں درستگی پیدا ہوگی تو ٹیڑی صفیں کر کے ایک مہینے تک تجربہ کرلو دلوں میں ٹیڑا پناتا ہے کہ نہیں دیکھ لو بس یہ حکمتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کہ بس ہمارے آقا نے فرما تو صادق مزدوق صلی اللہ علیہ و سلم نے فرما اب صفوں کو درست کرنا ضروری ہے تو حضور پاک صلی اللہ سلم جب موزن اقامت کہتا تو حضور تیر کے ذریعے سینے سب کے ٹھیک کرتے ایک ایک فرد کے پاس جاتے اور اس کو صف میں درست کرتے تیر کے اشارے سے سینے پر تیر لگاتے اور اس کو ٹھیک کرتے اور پوری مسجد کے اندر جاتے اور پوری مسجد کے اندر جو ہے وہ اسی طریقے سے صفیں درست کرتے یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہا جب تک کہ لوگوں کے دلوں میں صفوں کی سیدہ مڑ کر لوگوں کی طرف دیکھ لیتے ہیں صف پر نظر ڈال دیتے ہیں اور نماز شروع فرما دیتے ہیں اب ضرورت نہیں رہی تو حضور وہ کام نہیں کرتے جو غیر ضروری ہے اب وہ صحابی جو ہیں انہوں نے تین دن تین رات کا ٹائم لے لیا کہ تین دن میں تو کچھ پتا چلی جائے گا تین دن سات رہے پھر بھی کچھ پتا نہیں چلا تو اب ان کو بول نہ پڑا حضورت میں نے آپ کے لیے نبی کی دبان سے سنا ہے کہ یہ شخص جنتی ہے جو جا رہا ہے مجھ آپ بتائیے میں تو تلاش نہ کر سکا کوئی آپ کا عمل بھی کر رہے میں بھی کر رہا ہوں تاج آپ بھی پڑھ رہے میں بھی پڑھ رہا ہوں مسجد نبی آپ جاتے ہیں میں بھی جا رہا ہوں اب وہ عمل بتائیے جس کی وجہ سے سرکار کی زبان سے یوں کہا گیا کہ یہ جنت یہ وہ بتاؤ تو انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیت فرمائی اور نصیت یہ فرمائی کہ میرے صحابی رات کو سونے کے وقت اپنے دل کو غیر ایسی چیزیں جو قدورت پیدا کرتی ہیں جیسے بغض ہے عداوت ہے کسی کے لیے کینہ ہے یہ تمام سے صفائی کر کے ساف کر کے پھر سویا کر تو جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرا دل آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے چوکا ہوتا ہے بس یہ عمل ہے میرا فرمائی اس پر آپ کو جنت ہی نہ رہی تو دل کی صفائی جو ہے وہ بہت ضروری اور دل کی صفائی کہے سے ہوگی ذکر اللہ سے اللہ کی یاد دل سے نکلے گا اور اللہ کی یاد دل کے اندر جمتی چلی جائی گی ایک آدمی تصوی لے کر بیٹھا ہے اگر خدا نہ خاصتہ وہ غیبت کرے گا تو تھوڑی دیر کے بعد تصوی بولے گی کہ ہاتھ میں میں ہوں اور تو اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے اور برائی کر رہا ہے تو برائی سے فوراں توبہ کر کے اللہ اللہ پہ آجائے تصوی پاس رکھنے کا یہ فائدہ ہے اس لئے تصوی کا نام مذکرہ رکھا مذکرہ کے معنی اللہ کی یاد دلانے والی تصوی پہ ہاتھ پڑتا ہے تو آدمی کو کرنٹ لگتا ہے کہ ہائے پڑی یہ میں پڑھ لوں میں کچھ اللہ کی یاد کر لوں یاد رکھو کہ خالی گاڑی میں تصوی لٹکا دینے تھے کوئی فواب نہیں ملی تھا اور مسجد کے اندر چاروں طرف اللہ کے نام جو ہے وہ لکھ دی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ اللہ کے ناموں کو یاد کرو اور روزانہ پڑھو تو اس پر فضیلت ہے اس پر عجر ہے سواب اللہ کے جو نینانوے نام ہیں ان تمام ناموں کو حفظ کر لو یاد کر لو اور روزانہ اس کا ورد کرو اور ان صفات کا استحزار جس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ یہ سب کے معنی پر غور کرتے ہوئے ایک ایک جو ہے اللہ کی صفات کو پڑھیں گے تو جنت کا وعدہ فرمائے تو تسکیہ کے دو مانا میں نے آپ کے سامنے بیان کی مال میں سے جب زکاة نکل جاتی ہے تو زکاة کے نکل جانے کے بعد مال صاف ہو جاتا ہے اور دل میں سے جب غیر اللہ کی محبت نکل جاتی ہے دل صاف ہو جاتا دل کے اندر صفائی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں پھر تکبر اور بڑا ہی نہیں رہتا پھر کوئی ڈانٹے گا حضرت گنگوہی رحمت اللہ سید طائفہ حضرت حاجی عمداد اللہ صاحب مہادر مکی رحمت اللہ کے پاس رہے صحبت پائی بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے کچھ نہ جیسے عبتار کے پاس کوئی بیٹھے گا تو خشبو اس کو مل جائے گی اور بھٹی والے کے پاس کوئی بیٹھے گا تو کالک اس کو مل جائے گی تو اللہ والے کے پاس کوئی بیٹھے گا تو اللہ والا خوش نہ بولے جب بھی بہت چچ جائے ہوں جو عرصے سے مجھ سے دور تھے پھر قریب ہوئے ساتھ رہے اٹھے بیٹھے تو ان کی زبان میں بولنے میں ان کے تکلم میں بھی فرق آیا اللہ والوں کے یہاں بیٹھنے میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ ان کی عداؤں کو دیکھ کر آدمی اندر سے خود بخود اصلاح پاتا رہتا ہے یہ اثر ہے تو زکاة کے ذریعے سے مال کی صفائی ہو جاتی اسی وجہ سے علماء نے فتوہ لکھا کہ سعداد جو آل رسول ہیں ان کو زکاة کا مال نہیں دیا جائے کیوں بھئی وہ ضرورت مند ہوتو دے سکتے ہیں کہ نہیں مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علی نے اپنے فتاوہ میں لکھا کہ سعداد کو زکاة نہیں دے سکتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زکاة جو ہوتی ہے وہ ہمارے مال کا میل کچیل یعنی اوساخ الناس ہے تو کیا ہم آل رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کو گندگی کھلائیں گے کچھرا کھلائیں گے اوساخ الناس کھلائیں گے تو پھر ان کی مدد کیسے کرنا ان کی مدد کے لیے ایک کمیٹی قائم کرو جن کا کام وہ کہ للہ فند برائے سعداد اور پھر سعداد کو تلاش کرو جو حقیقت میں سعداد ہیں اور آل رسول ہیں ان کو تلاش کرو اور تلاش کر کے ان تک رقم ضرورت ہے تو پہنچاؤ مالدار ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ضرورت ہے تو للہ رقموں سے اس کی مدد کی جائے ایک بزرگ مناظرہ تو ٹھیک ہے خالی بحث کرنے کے لیے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں آئے تھے تو مفتی صاحب نے یہ کہا جواب میں کہ بھئی یہ جو اوساخ الناس کہا گیا ہے اس کا کیا کرو گے اس کا جواب نہیں تھا ان کے پاس کیا مل کچھل کھلائیں ہم سیدوں کو اور سادات کو اگر حضور سے نسبت ہے اور آقائے نامدار مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو لوگوں کو مل کچھل نہیں کھلائے گا ضرورت مند کو ہم زکاة دے رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تیشدہ نظام کا ایک حصہ ہے کہ اس کی ضرورتوں کو اس لائن سے پورا کیا جاتا ہے دوسری بات علماء نے ایک اور لکھی اور وہ یہ لکھی کہ زکاة پوری پوری ادا کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالی مال کی حفاظت کے لیے فریشتے تیف فرما دیتے ہیں ایک بڑے نیاں کے پاس مال تھا اور وہ ایک بزرگ کی خدمت میں جاتے رہتے تھے وہاں مختلف باتیں ہوتی تھی اس میں انہوں نے سنا کہ جو مال کی زکاة پورے طور پر نساب ہے اور نساب کے بعد مال جمع ہے اور اس پر ایک ایک پائی کی زکاة زیادہ نکالنے میں کوئی حرد نہیں وہ نفلی صدقے کا آپ کو سواب مل جائے گا لیکن کم نہ نکالیں اور نکالیں تو بھی دل پر بوٹ ڈال کر نہ نکالیں بلکہ خوشدیلی کے ساتھ نکالیں اس لیے کہ جو بھی زکاة نکالتا ہے آج تک غریب نہیں ہوا مالدار سے مالدار تر ہوتا چلا گیا جیسے حج کرنے والا کسرت سے حج کرتا ہے تو غریب نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی اس کو خوب مال عطا فرماتے ہیں ہمارے ہاں ایک صاحب تھے رکشہ چلا تھے اور حضرت مفتی لاجکوری صاحب رحمت اللہ لے کہ یہاں بڑی عمر میں تجوید القرآن یعنی قرآن کریم صحیح کرنے کے لیے آتے تھے بھئی قرآن سیکھنے میں اور دین سیکھنے میں آدمی کو جھینپ نہیں ہونی چاہیے کسی چھوٹی عمر والے کے پاس بڑا غیم اللہ نے دیا ہے تو بڑی عمر والا شرم نہ کرے کہ میں یہ چھوٹے بچے کے پاس کیسے علم حاصل کروں تو وہ آتے رہتے تھے ان کی دعا تھی کہ اللہ تعالی مجھے اتنی برکت دے دے کہ میں حج میں جاؤں کچھ اللہ نے غیب سے ایسا راستہ کھولا کہ وہ حج میں تشریف لے گئے بہت مشکل سے پیسے جمع کیے اور حج میں تشریف لے گئے اس کے بعد دوسرا سال آیا تو بچوں کو بھی لے گئے تیسرا سال آیا تو پورے خاندان والوں کو لے گئے چوتھا سال آیا تو دوست اور احباب کو بھی لے گئے میں نے کہا حضرت اتنے پیسے فرما یہ حج کی برکت ہے میں نے پہلے حج میں دعا کی تھی کہ اللہ میں ہر سال آنا چاہتا ہوں اور تو اتنی برکت دے دے کہ پورا میرا خاندان جو ہے وائے اور میرے دوست احباب کو بھی محلا سکوں اتنا مال مجھے دے دے اللہ نے دے دیا اس کے خزانے میں کیا کمی تو وہ بڑے میاں بیٹھے تھے بذرگ کے یہاں اللہ والے کے یہاں بات سنی تھی کہ مال کی زکاة نکالنے سے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے ایک رات وہ گھر میں سوئے چور آگئے انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی ان کے پاس لکڑی کا کباٹ تھا اس کے اندر تالہ لگایا ہوا تھا چور آئے تو بھی وہ آرام سے لیٹے رہے تحجد کا وقت ہوا تو تحجد پڑی بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہاں بال بہت جمع کر کے تم نے رکھا ہے وہ نکالنے آئے ویسے چوری کس کو کہتے ہیں چوری کسی کا متقوم مال اس کی خفیہ اور پوشیدگی کے اندر چپکے سے چلے لینا جو اس نے سنبھال کے رکھا ہے وہ مال نکالنا اور اس کی بے خبری کے اندر اس کے مال محفوظ کی اٹھانتری کرنا یہ چوری کے لگے اس کی سزا اسلام نے تجویز کی کہ کتنی چوری کرے گا تو کیا سزا ملے گی تو چور کھٹ کھٹ کرتے رہے کبارٹ توڑنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کبارٹ صبح ہو گئی کہ میں نماز کے لیے جاتا ہوں نماز کے لیے بھی گئے واپس آئے وہ جو چھینی ہتوڑی لے کے آئے تھے چور تھک تھک کے نہ توڑ سکے چلے گئے اور پیسہ محفوظ رہا ہے ایک پائی بھی ادھر کی ادھر نہیں ہوئی پھر انہوں نے کھولا تالا دیکھا کہ مال بالکل محفوظ ہے بزرگ پیاں جا کر کہا حضرت آج کی کرامت ظاہیر ہو گئی کیا ہوا پوری رات چوروں نے میرے کبارٹ کو توڑنے کی کوشش کی لیکن توڑ ہی نہیں سکے اس بنا پر کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مال کی زکاة نکال دو تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی میں نے کبارٹ میں جو مال رکھا ہے اس کی ایک ایک پائی کی میں نے زکاة نکال دی ہے اس زکاة نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے کہ چوروں سے بھی تالے نہ ٹوٹے تو چوری خطرناک گناہ اور زکاة کا عدا کرنا اس کی حفاظت کا بہترین راستہ تو دنیاوی فائدہ بھی ہے غربہ کا بھی فائدہ ہے ان کی دعائیں ملے گی اور ان کے کام بن جائیں گے تو ہمارا بھی کام اللہ تعالیٰ بنا دیں گے زکاة کے دو مانا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ایک تو مال نامی جو ہے اس میں نساب تک پہنٹنے کے بعد سال گزرنے پر زکاة فرض جو ہے مفروضہ زکاة وعدہ کی جائے اور دوسرا دلوں کو شرک کی آلائشات سے پاک کیا جائے فرمایا کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو اپنے دل کی صفائی کا خیال کرتے ہیں یعنی پہلے تو عقیدے کو بہترین بناتے ہیں اللہ کی یقین کو دل میں عقوب جماتے ہیں شرک سے بیداری اور کفر سے توبہ کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پر دلوں کے جو بیماریاں ہیں جو نظر نہیں آتی ہے اور وہ طبیب روحانی بتا سکتا ہے جیسے کہ پیٹ میں کیا ہے ایک سرے کے ذریعے سے پتا جلتا ہے اس طرح اللہ والوں کو یہ دل کا ایک سرے نکالنا آتا ہے وہ نکالتے ہیں اور نکال کر ہم کو بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات ختم کر میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے ایک طالب علم آیا ہے وہ طالب علم کی جماعت میں میں پڑھتا تھا اس نے کہا اب بجان سے ملاقات کر دو تو اثر کی نماز کے بعد ملاقات کا وقت تھا میں لے گیا ہے جب لے گیا ہے تو میرے والی صاحب نے پوچھا یہ صاحب کون ہے بھئی طلبہ ہر سال اتنے پچاس سال پڑھایا تو کتنے طلبہ ہوں گے اور ہر طالب علم کو یاد رکھنا یہ بھی مشکل کام تو پوچھ لیا کہ یہ کون ہے تو میں نے یہ کہا کہ یہ میری جماعت میں تھے میرے والی صاحب نے کہا غلط جملہ کا تم کو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی جماعت میں میں تھا یہ تم نے اپنا میں پناہ دہر کیا میری جماعت میری جماعت کیا ہوتی ہے ان کی جماعت میں تم تھے یوں کہنا چاہیے تھا یہ ایک منٹ کے اندر دل کے بگاڑ کو پکڑ لیا فوری طور پر اصلاح فرما دی اللہ والوں کے یہاں جانے سے اور ذکر اللہ کے ذریعے سے اللہ والوں کے یہاں جانے سے اور صحبت میں بیٹھنے سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے اور اسی طرح ذکر اللہ کے ذریعے سے بھی صفائی ہوتی ہے اور قرآن کریم کے ذریعے سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے زبان سکھ بولنے والی اللہ تعالی بنا دیتے ہیں ذکر کرنے والی اللہ تعالی بنا دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ذاکرین میں سے اور اللہ کی یاد کرنے والوں میں سے بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العلم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد چند لمحوں کے لیے مراقبہ کرے گی تیرے سیوہ معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سیوہ مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سیوہ مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رگ بستا دم آخر برد زبا ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تھوڑی دیر کے لئے مراقبہ کریں گے مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا اور اللہ کی رحمت کے انتظار کرنے کا نام ہے آنکھیں بن ہو جسم میں نقل و حرکت نہ ہو سر کو دل کی طرف جھکایا جائے اور یہ تصور رکھا جائے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اے خفتہ دل بیدار شاہو بیدار شاہو بیدار شاہو اے غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جاگ در ذکر حق مشغول شاہو مشغول شاہو مشغول شاہو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھو اسی کی یاد میں ڈوبا ہوا رکھو غفلت سے اپنے آپ کو بچاؤ غفلت خطرناک بیماری ہے عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے تو آیا بحر طاعت فشال الذات دنیا میں عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے تو روزیں رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے جب مراقبہ کرے تو یہ بات سوچے کہ آج کہا گیا اور میں خاموش ہوا آج کہا گیا اور میں نے تکلم بن کر دیا نقل و حرکت بن کر دی ایک دن ایسا آئے گا میرے جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لکا الحمد کلہو لکا الملک کلہو لکا شکر کلہو و الیکا یرجع الامر کلہو علانیتو و سر اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و باری و سلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی لآقرت حسنا وقن عذاب النار وقن عذاب القبری وقن عذاب الحشری وقن عذاب الفقری وقن عذاب الدین وحشن نایاب القیامت معل برا ربنا لا تذک قلوبنا بعد اذا دیتنا و حبلنا من لدنک رحمہ انکا تلوح خواب ربنا انکا جامع الناس لیا من لا ری وفی ان اللہ لا يخلق المیعا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی عمرنا و ثبت اغدامنا و انسرنا على القوم الكافرین اللہم اجعلنا من الذاکرین والشاکرین و جعلنا من الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اللہم این على ذکریکا و شکریکا و حسن عبادتک اللہم لا مانی لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قدیت ولا ینفعو ذل جد من کل جد اللہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرماؤ اے اللہ غافلین میں سے ہمیں نہ بنا اے اللہ ذاکرین شاکرین میں سے ہمیں شمار فرماؤ اے اللہ تیری یاد میں رتب اللیسہ رہنے والا بنا ہر دم تیرا ذکر اور تیرا دھیان نصیب فرماؤ غفلت والی زندگی سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرماؤ اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرماؤ معصیات اور گناہوں سے اتنار نصیب فرماؤ اس کی نفرتیں دل میں بسا دے اللہ نیکیوں کا اور سنتوں کا پیار اور محبت ہمارے دل میں داخل فرما دے اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرما دے اپنی رضائے دائمی عطا فرما دے تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے مرضیات پر چلنے والا مرادے نامرضیات سے بچنے والا بنا دے اے الہ العالمین جو وبائیں بیماریاں ہیں اپنے فضل سے دور فرما دے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے جن کے کاروبار ٹھپ ہیں اے اللہ ان میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما دے پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ جو ایمان پر گئے ہیں دنیا سے ان کو جنت میں عالا اور بالا مقام عطا فرما دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتی کا یار حمر رحمی